اسلام علیکم دوستو آج ہم جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں مذہبی اور سیاسی جماعت کے بانی اور تحریک لبیک کے نام سے مشہور اور انتشار پسند جماعت کے سربراہ خادم حسین رزوی انیس سو ساٹھ میں پنڈی گیٹ ایڈیا زلہ اٹک پنجاب میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام حاجی لال تھا آپ نے جہلم میں ہی حفظ کیا اس کے بعد جامعہ نظام لاہور میں داخلہ لیا اس کے علاوہ لاہور کی پیر مکی مسجد میں بھی مذہبی امور کے سیشن میں حصہ لیتے ہیں آپ دو ہزار چھے میں گجران والا کے نزدیک ٹریفرک حادثے میں ویل چیئر تک محدود ہو گئے کیونکہ گاری کا ڈرائیور لاہور سے پنڈی کی طرف گاری چلا رہا تھا کہ راستے میں نید آنے کی وجہ سے گاری حادثے کا شکار ہو گئی دو ہزار پندرہ میں خادم حسین رزوی نے تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی جماعت کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے پیش کیا لاہور کے مسجد کے اٹھاون سالہ خطیب خادم حسین رزوی صاحب نے اصل شہرت نومبر دو ہزار سترہ میں اسلام آباد کے فیض آباد دھرنے میں حاصل کی جس کا مقصد حکومت کے خلاف توہین رسالت میں ترمیم کے خلاف احتجاج تھا جو کہ بظاہر ایک کامیاب دھرنا تھا اس دھرنے میں آپ نے گالیوں کے نئے ریکارڈ بنا دیئے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت پوری دنیا میں ایک گالی والے بابا جی کے نام سے مشہور ہو گئی اس سے پہلے وہ ممتاز قادری کے قتل اور سلمان تحصیر کے معاملے میں بھی کافی سرگرم رہے اس کے بعد انہوں نے اپنی دینی سرگرمیوں کو سیاست کا رنگ پہنا دیا بریلوی سوچ کے حامل خادم حسین ریزوی کو ممتاز قادری کے حق میں کھل کر بولنے کی وجہ سے پنجاب حکومت نے آپ کی سرکارین اوکری اور محکمہ اوکاف سے بھی فارغ کر دیا جس کے بعد آپ نے ستمبر دو ہزار سترہ میں مکمل تحریک کی بنیاد رکھی اسی برس ستمبر میں این نے اکسو بیس لاہور کے زمنی انتخاب میں سات ہزار ووٹ حاصل کر کے مذہبی جماعتوں کے ہوش اڑا دیئے مبسرین کا کہنا ہے کہ بریلوی مسلک میں موجود ممتاز قادری کو پانسی دیے جانے کے بعد بریلوی ٹولے کے بعض قدابت پسند لوگوں نے زیادہ متحرک سیاسی کردار ادا کیا مگر پاکستان میں فرقہ ورانہ تشدد میں اضافہ اور بریلوی دیوبندی اختلاف کی کافی حد تک دیکھا جا سکتا ہے خادم حسین رزوی کو سابقہ دھنے میں سنی تحریک کی بھی حمایت حاصل تھی یہ مسلک میں آپ تب سامنے آئے جب آپ نے غم حسین پر رونے والوں کی نقلے اتاری جب علمی جواب انہی کی کتب سے شیعہ علماء نے آپ کو دیا تو انہوں نے تو خموشی اختیار کی مگر ان کے تحریکی ناصبی گنڈوں نے گالیاں نکالنا شروع کر دی اور بعض مقامات پر شیعہ سنی اور چھوٹے موٹے فسادات بھی نظر آئے امام حسین کے غم کی نقلے اتارنے پر اپنے ہی بریلوی مسلک علماء نے بھی خادم حسین رزوی کی کافی کلاس لی مگر خادم حسین رزوی خود تو خاموش رہے لیکن تحریکی گنڈے اس کے سوشل میڈیا پر جوابات دیتے رہے اس کے بعد لاہور میں ایک نیجی محفل کے دوران حضرت عمر کے فضائل پڑھتے ہوئے آپ نے ایک ایسا واقعہ بیان کیا کہ دور خلافت میں حضرت عمر میں یہ کام ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص عام ہی کیوں نہ ہو وہ اٹھ کر سوال کر لیتا تھا جیسے ہی یہ سوال سننے پر محفل میں کسی شخص نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ گالیوں پر اتر آئے اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ تحریکی گنڈوں نے انہیں کافی مارا پیٹا اس کے بعد آپ نے بریلوی مسلک کی اہم شخصیات کو بھی کافی گالیوں کا نشانہ بنایا جس میں علامہ تحرول قادری صاحب بھی موجود ہیں وزیر سے لے کر حرامی تک کے الفاظ آپ نے علمی شخصیات کے لیے استعمال کیے اب آپ کے سیاست کی جانبے ہم نظر دھوراتے ہیں تو شاہد خاکان عباسی جو کے سابقہ حکومت کے وزیر آزم رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فیضاباد دھنے میں تحریک لبیک کے پیچھے پاکستانی فوج کا ہاتھ تھا کیونکہ دھنے کے اختام پر رکوم کی تقسیم اسی تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے جبکہ پاکستانی فوج اس معاملے میں انکاری تھی آپ کے سامنے آسیا کا کیس سامنے آیا جس میں ملک کی املا کو گستا خانہ نام پر جلایا گیا نیز ملک کی اسی جماعت نے ملک کی املا کا بہت نقصان کیا مگر تحریک لبیک کا کہنا تھا کہ ایسی کسی بھی کام میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد اسی جماعت نے فوج اور عدلیہ اور پاکستان کے خلاف ایسے الفاظ بیان کیے جیسے لگ رہا تھا کہ انہیں اپنی طاقت پر حد سے زیادہ ہی اعتماد ہو ویل شیر تک محدود رہنے والے خادم حسین رزوی صاحب تھوہین رسالت کیس میں ترمیم کے معاملے میں بہت بڑے حاملی بن کر سامنے آئے اسی قانون کے غلط استعمال سے بھی آپ متفق ہیں ان کا اندازہ بیان کافی سخت نازیبہ بھی ہوتا ہے گالیوں کی وجہ سے پاکستانی میڈیا میں آپ کو کافی کوریج نہ ملنے کی وجہ سے سوشل میڈیا کا سہارا لینے پر مجبور ہوئے مگر لبیکی گنڈوں نے حج سے تجاوز کر کے ان کے نقشے قدم پر انتشار اور فرقہ واریت کو ہوا دی اگر ان کے سامنے ان کی کتب اور علمی دلیل رکھی جائے تو وہ بھی اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں شیعہ نیٹوک کے جانب سے انہیں کئی سوالات کے جوابات دیئے گئے مگر ان کا رد عمل گالی کی ہی صورت میں سامنے آیا اس کے علاوہ انہوں نے دیگر اہل سنت علماء کو بھی تنقید اور گالیوں کا نشانہ بنایا خادم حسین رزوی اپنے آپ کو نبی کا چوکی دار کہہ کر بلاتا ہے آپ حافظ قرآن کے ساتھ شیخ الحدیث بھی کہلاتے ہیں حدیث سے دوری کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بتائی جائے تو آپ اس کا رد عمل آلہ حضرت کے فتوے سے دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ فارسی زبان پر بھی کافی عبور رکھتے ہیں آپ کے دو بیٹے ہیں جو آپ ہی کے ساتھ احتجاج میں بھی شریک رہے علامہ خادم حسین رزوی صاحب اپنی شرارتوں کی وجہ سے مختلف نویت کے مقدمات بھی جیل رہے ہیں اور آج بھی پنجاب حکومت کی جانب سے فور شڈول میں ہیں جس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی نکل و حرکت کا پولیس کو آگاہ کرنا ہوگا اور اس دوران وہ رزانہ اپنے قریبی تھانے میں حاضری بھی لگوائیں گے مگر آج کل وہ پولیس ہی کے مہمان ہیں عدلیہ اور اداروں کے خلاف گندی زبان کرنے کی وجہ سے عدالت میں مقدمات کی زدمیں ہیں اور آپ کے تحریکی گنڈے فقط سوشل میڈیا پر آپ کی بنائی گئی گالیوں کی تربیت سے کافی سرگرم نظر آتے ہیں آئی ایس آئی کی رپورٹ کے مطابق یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک نہایت مغرور اور لوگوں کے ساتھ نہایت ہی بدتمیز رویہ رکھتے ہیں ان کے وسائل سے مطلق زیادہ کچھ معلومات تو سامنے نہیں آئیں مگر دھنے میں ان کا کہنا تھا کہ نامعلوم افراد کی جانب سے ان کی تنظیم کو لاکھوں کے فنڈ دیے جاتے ہیں الیاس قادری پارٹی جو شروع میں تو ممتاز قادری کے فیل سے ناراض تھی لیکن تحریکی بدماشیوں کی وجہ سے الیاس قادری صاحب نے بھی اپنا موقف تبدیل کر کے خادم رزوی کے حق میں دھنے میں ان کی جانب سے کھانا فراہم کر دیا لہذا ان کو اندرونی اور بیرونی دونوں جانب سے فنڈنگ دی گئی اس کے علاوہ بھی گدی نشینوں نے بھی آپ کو خوب فنڈ کیا سیاسی طور پر نکامی کے بعد حکومت فوج عدلیہ کے خلاف غلط الفاظ کی وجہ سے آج کل آپ جیل کی ہوا کھا رہے ہیں اور پاکستان میں اکثریت کا نارا لگانے والا بریلوی ٹولا جو کہ آپ کے پیچھے باہر بھی نہیں نکل سکا سوشل میڈیا پر کافی سرگرم ہے دوستو یہ تھی خادم حسین رزوی سے متعلق ایک عام سی ڈاکومنٹری اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو بری کرم ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور کمٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا